انجی دوستو آج کا لیسن ہے ہارمونیم پر کوئی بھی گانا کیسے نکالتے ہیں کسی بھی گانے کا راہ کیسے پتا کرتے ہیں کسی بھی گانے کا سا کیسے دھونتے ہیں سورگیان کیسے ہوتا ہے سورگیان کی پہچان ہمیں کیسے ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے اور یہ لیسن اگر آپ سمجھ لیتے ہیں میری باتیں اگر اچھے سے جان لیتے ہیں تو گیرنٹیڈ آپ کو دنیا میں کوئی بھی گانا نکالنے میں دکھت نہیں آئے گی اور پلیس آپ فٹ سے اس گانے کا راگ پتا کر لیں گی یہ گانا کون سے راگ میں ہے اور فٹ سے آپ ڈھونے گی یہ گانا کہاں سے شروع ہو رہا ہے دیکھیں سیمپل سا ایک ٹرک ہے میں نے کل بھی ایک ویڈیو ڈالا تھا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دس بارہ گانے بجا کر دکھائے تھے ایک ہی ٹرک پر تو وہ ٹرک میں ایک بار فٹ سے دوبارہ دور آ رہا ہوں تاکہ جو لوگوں نے مس کیا وہ ویڈیو ان کو اچھے سے سمجھ لگ جائے دیکھیں ہرے گانے میں یہ تین ٹرک ہوتے ہیں حالانکہ یہ ایک ہی ٹرک ہے ویسے تین ٹرک نہیں ہے ٹرک کیا ہے کہ کوئی بھی گانا جیسے سب سے پیدا تو آپ کو سکیل ندھارت کرنا ہوتا ہے جانی کی وہ گانا آپ کو نکالنا کہاں سے ٹھیک ہے سکیل تو ہمارے بھارتی سنگیت میں دیکھا جائے تو ٹوٹل ہمارے بارہ سکیل ہوتے ہیں ہارمونیم پہ ہماری ٹھیک ہے اگر ہارمونیم پہ سمپل سرل بھاشا میں بات کرو تو پہلی کالی دوسری کالی تیسری کالی چوتھی کالی اور پانچ کالی سکیل ہوتے ہیں اور سات سفید ہوتے ہیں پہلا سفید دوسرا سفید تیسرا اسی طرح چوتھا پانچوہ سفید چھٹا سفید worries ٹوٹل سات سفید سکیل ہوتے ہیں تو یہ بارہ سکیل ہوتے ہیں پانچ کالی اور سات سفید دیکھئے یہ ہے پہلا کالا دوسرا کالا تیسرا کالا چوتھا کالا اور پانچوہ کالی یہ ہے پہلا سفید دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا اور ساتو اس طرح سے بارہ سکیل ہوتے ہیں دیکھئے یہ سب سے پہلی چیز مجھے آپ کو اس کا ندھارید کرنی تھی ہے کہ آپ کو گانا ان 12 سکیل میں سے کہا سی نکال بacey سب سے پہلا ہے آپ کو جو پہلی ٹرک آپ کو یوز کر رہی ہے کہ آپ کو گانا کہا سا نکال جو گانا آپ کا پہلی کالی سے نکل رہا ہے وہ گانا دوسری سے بھی نکل سکتے تیری سے بھی چوتھر سے بھی پانچ رہی سے پہلی سفید دوسری گانا جانے کی کہیں سے بھی опыт سکتے جو گانا پہلی کالی سے نکلوں وہ پہلی کالی سے ہی نکلے گا ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی گانا کہیں سے بھی نکال سکتے ہوں یہ چیز مانک چلی ہے مانک چلی یہاں پہ میں گانے کے لیے سکیل لیتا ہوں جیسے میں نے ابھی تانپورا لگا رکھا ہے میں نے تیسری کالی پر تانپورا چلا رکھا ابھی ابھی میں نے تیسری کالی سکیل لیا ابھی اگر ویسٹن کے حساب سے اس کو بولیں گے تو وہ f sharp scale بنے گا جو کی scale ہے تو یہ ہے جو scale میرے تانپورا پہ ابھی چل رہا ہے f sharp یعنی کی تیسری کالی سب سے پہلی چیز آپ کو یہ تیہ کرنی ہوتی ہے ابھی آپ نے مانک چلی یہ تیہ کر لیا اس کے بعد آپ کو گانا تیہ کرنا ہے کہ آپ کو کون سا گانا نکالنا ہے جو بھی گانا آپ کو نکالنا ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ آپ کو گانا اتنا سنا ہو کہ آپ کو اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہ ہو کہ آپ کو کوئی بولے کہ گانا گانا ہے تو آپ وہ first سے وہ گانے کی ایک ایک حرکت ایک ایک ویریشن ایک ایک انگ اس کا آپ گا سکیں اس کو دماغ میں آپ گنگنا سکیں سب سے پہلی چیز ہے کہ گانا سنا ہو اچھے سے ہے گانا سنا بہت ضروری ہے کم سے کم پچاس بار سو بار وہ گانا سنیے تاکہ آپ کو اس کا ایک ایک انگ ایک ایک پارٹ آپ کے دیما میں بیٹھ جا گا سب سے پہلی چیز ہے دوسری چیز تو گانا نکالنے کی بات آ رہی ہے دوسری چیز جب آپ کو گانا نکالنے ہارمونی پر نکالنے ہیں تو جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پہ سکیل لے رکھایا ہے F شارپ جانے کی تیسری کالی سے ہم نے وہ گانا نکالنے ہیں اور گانا آپ نے سنا ہوئے ہیں سب سے پہلا جو ٹرک کی یوز ہوتا ہے کہ گانے کے جو اٹھنے کا طریقہ تجار جو گانے کے دو پارٹ ہوتے گانے میں ایک ہوتا ہے گانے کا ستھائی اور ایک ہوتا گانے کا انترہ یہ دو حصوں میں گانا بٹا ہوتا ہے دو حصوں میں گانا بٹا ہوتا ہے کوئی بھی گانا یہ رول سبھی پہ لاغو گا یہ میرا انوہب ہے یہ میرا ٹرک ہے یہ چیز میں نے سبھی گانوں میں دیکھی لگ بھگ 99% گانوں میں یہ گانے میں ملے گی رب جا تو گانا آپ کا ساس اٹھ رہے جا تو آپ کا گانا شد گز اٹھ رہے جا پھر کومل گاز یہاں پہ یہ کومل گا ہے یا پھر شد گا دونوں میں سے ایک طریق ہے جا تو پھر آپ کا گانا پاس اٹھ رہا ہے یہ تین ایسے سور ہیں جہاں سے آپ کے گانے اٹھتے ہیں لگ بھگ ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی دیکھا جائے جا تو آپ کا انترا سا سے اٹھ رہا ہے جا پھر آپ کا انترا شدگاہ سے اٹھ رہا ہے جا پھر انترا آپ کا کوملگاہ سے اٹھ رہا ہے جا پھر انترا آپ کا پاس اٹھ رہا ہے اگر کوئی بھی گانا دھونڈنا تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی فالو کر سکتے ہیں آپ ڈیریکٹلی مانکے چلے آپ نے یہاں پر سکیل لیا ابھی آپ کو پتہ نہیں اس راگ اس گانے میں کون سے کون سے سور لگیں گے کون سے کون سے مطلب کی راہ کون سا اس کا آپ کو کچھ نہیں پتہ اگر آپ کو یہ تین چیزوں چار چیزوں کا پتہ ہے جانے کہ آپ کو سکیل پتہ اور گانا اچھے سے آتا ہے گانا اچھے سے سنا ہوا ہے then آپ انہی سوروں پر وہ گانا ٹرائے کریں جانے کہ اگر گانے کو پہلے سا سے اٹھا کر دیکھیں اگر گانا سا سے اٹھ رہا ہے تو ویلین گوڈ اگر نہیں اٹھ رہا ہے تو گاہ سے اٹھا کر دیکھیں گاہ سے نہیں اٹھ رہا ہے تو پاس سے اٹھا کر دیکھیں یہ تین سورہ ہے جانے کہ جو بولتا ہے کہ ہم گانا کہاں سے نکالنا شروع کریں تو ان کے لئے یہ ٹریک ہے کہ وہ بھائی لوگ یہ گانا یہاں سے نکالنا شروع کریں ان سوروں پر گانا نکالا شروع کری ابھی دیکھیں اس کو میں پریکٹیکلی دیکھاتا آپ کو میں یہاں پہ گانا لے رہا ہوں کیا بولتے ہیں ساجن مووی سے بہت پیار کرتے ہیں ہم تم کو سنم یہاں پہ میرے حال تانپورے پہ سکیل چلا ہے ایف شاپ ابھی دیکھیں سب سے پہلا چیز ہے ابھی آپ کو یہ نہیں پتا میں نے کہا کہ گانے میں تین سوروں سے گانا نکلتا ہے سا سے نکلتا ہے کومل گاہ شد گاہ جا پا ابھی آپ کو پتا نہیں کہ گاہش میں شد لگے کومل لگے آپ کیا کروگے اس گانے کو پہلے گاؤ گے ہم سا بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم میرے کو گانا نہیں آتا اس کے لئے اگنور کریں گے جو آپ کو کوئی بچانے جا رہا آپ اس پر کنسلیٹ کریں ابھی یہ دیکھیں بہت بہت پیار تو یہ گانا سا سے نہیں اٹھ رہا یہ تو کنفرم ہو گیا دیکھیں ابھی یہ گانا کیا کریں گے گاہ سے اٹھا کے دیکھیں گے سارے گاہ یہ گاہ ہے گاہ شد ہے بہت نہیں میچ کر رہا گاہ کومل لگا بہت نہیں کر رہا ابھی کیا کریں گے پا بہت پیار کرتے ہیں دیکھیں پا سے گانا اٹھ رہا ہے مندر سب تک کے پاس اٹھ رہا تار سب تک کے پاس اٹھ رہا ہے اگر تار سب تک کے پاس اٹھ رہا ہے بہت پاس اٹھ رہا ہے تار سب تک کے پاس اٹھ جائے گا تو گانا پاس اٹھ رہا ہے اس طریقے سے سب سے پہلا جو سٹپ ہے آپ کا یہ ہوتا ہے ابھی دیکھیں بہت سانی کومل نے شردھ دھا کومل دھا پا پاس اٹھ رہا ہے بہت پیار 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 آگیا آپ سوار لکھتے جائی جیسے جیسے آپ کو سوار ملتے جارے ہیں آپ سواروں کو لکھتے جائی ابھی میرے کو اس میں پا مل گیا رہ مل گیا گاہ کومل ہے گاہ کومل مل گیا کرتے ہیں یہاں پہ سانی کومل دھا کومل تو یہاں پہ میرے کو سارے سوار مل گئے سارے گا ما پا دھا کومل نی کومل اور سا میں نے گانے کی صرف پہلی لائن بجائی اور میرے کو اس گانے کے سارے کے سارے سوار مل گئے گانے میں سوار لگ رہے ہیں سا شدھرے کومل گا ما پا کومل کومل دھا کومل اور تار سب تک اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ساک شدھرے کومل گا ما پا کومل دھا کومل نی اور تا ستاکہ سا تو یہ دیکھیں اگر آپ نے دس تھاٹ بھارت سنگیت کے ہمارے دس تھاٹ اگر اچھے سے کریں تو آپ فٹ سے دیکھ لیں گی یہ گانا تھاٹ آساوری راگ درباری میں یہ گانا آتا ہے اس طریقے سے ہم گانے کا راگ معلوم کرتے ہیں گانے کے سور پتہ کرتے ہیں گانے کی پہلی لائن سے سارے سور کنفرم ہو جاتے ہیں جانے کی 99% آپ کو گانے کے سارے سور پہلی لائن سے ہی پتہ چلتا اگر پہلی لائن سے نہیں پتہ لگ رہے تو دوسری لائن آپ لگا کے دیکھیں ابھی آپ کو پورا گانا انہی سوروں پر ڈھونڈنا ہے اگر آپ سے ان سات سوروں پر گانا نہیں نکالا جارہا تو بھائیا آپ کو پھر سنگیت کے بیسک سیکھنے کی بہت ضروری ہے بہت ضرورت ہے آپ ملک کی کسی گروہ کے پاس جا کر پورا پہلے بیسک سیکھیں الانکار کریے تھاٹ کریے پھر گانا نکالے پھر ہی گانا نکالنے کی سوچی ادروائز آپ کے لئے impossible یہ پروسس ان لوگوں کے لئے کام کرے گا جن لوگوں کو سنگیت کا بیسک آتا ہے الانکار کرے ہیں تھاٹ جن لوگوں نے کرے ہوئے ہیں تھاٹ بھارتی سنگیت کے بجائے ہوئے ہیں بھارتی سنگیت کے ہمارے بارہ سکیل بجائے ہوئے ہیں یہ پروسس ان کے لئے ہی کام کرے گا جن لوگوں کو بیسک ABCD سنگیت کی نہیں آتی وہ کتنا مرضی زور لگا لیں نہیں نکال پائیں گا وہ بات الگ ہے کہ ان کو سورگیان ہے یہ سارا سورگیان کا کھیل ہے اگر سورگیان ہے تو آپ کے لیے وہ گانو نکالنا بہت آسان اگر آپ کو سورگیان نہیں ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہے اس ٹرک سے گانا نکلتا ہے یہ تھوڑا ایڈوانس ٹرک ہے تھوڑا مشکل ٹرک ہے اسی ٹرک سے میں نے کل دس گانے آپ کو نکال کے دکھائے تھے تو یہ ٹرک اگر آپ اپلائی کرتے ہیں then آپ کوئی بھی گانا نکال سکتے ہیں ابھی ایک چیز ہے مان چلے آپ نے ایک گانا نکال لیا تیسری گانے سے ابھی اس گانے کو آپ 12 کے 12 scale پر نکال کے دیکھو 12 کے 12 scale سے نکالنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کا سورگیان بڑھے گا آپ کو سوروں کی سمجھ بڑھے گی آپ کو سوروں کا اور انبھف ہوگا اسی لئے ایک گانے کو ایک scale پر نکال کے نہیں چھوڑا کریں اس کو 12 کے 12 scale پر بجائیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو سورگیان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک گانا آپ کو کتنی چیزوں میں help کرتا ہے آپ اس میں گانے کا راگ بھی معلوم کر سکتے ہیں سورگیان بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ different different scale بھی تیار ہو جاتے ہیں اگر ایک صحیح ڈنگ سے اگر ایک گانا تیار کرتے ہیں تو آپ کا ایک گانے میں ہی سب کچھ تیار ہو جاتا ہے ایک گانے میں آپ کا بہت سارا ریاض ہو جاتا آپ کی scale تیار ہو جاتا ہے آپ کے سورگیان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے try کریں hope یہ ویڈیو اچھا لگا اور اچھا لگا لائک کریں share کریں یہ ہی trick آپ کی دوسرے کالے دوسرے دوسرے سکیل کی بات کرو مانچ لئے آپ سکیل چینج کر دیتا دوسرے کالے لے دیتا ہوں مونسا بہت پیار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی پاس سے ہی اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے scale change کرنے سے process change نہیں ہو جاتا اگر کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو اگر میں scale change کر دوں گا تو process change ہو جائے گا سور چینج ہو جائے گا سور وہ ہی رہیں گے process وہ ہی رہے گا but change ہوگا خالی scale ماننے جانے کہ میں نے اس کی pitch کو اٹھا کے تھوڑا نیچے کر دے اس کا جو level ہے اس کی جو گانی کی range اس کو اٹھا کے نیچے کر دے ابھی انترہ دیکھیں انترہ پاس اٹھ رہے ہیں ابھی دیکھیں اگر میں دوسری کالی کو سا مانتا ہوں اور گانا پاس اٹھ رہا جو گانا پاس اٹھ رہا ہے تو آپ اسی ٹیکنیک کو فالو کریں اور الگ الگ گانے نکالیں اور گرینٹڈ آپ کو ریزلٹ بہت اچھا ملے گا بارہ کے بارہ سکیلوں سے آپ وہ گانے کو پیکٹیس کریں ہوپ یہ ویڈیو اچھا لگ اور اچھا لگ تو لائک کریں شیئر کریں کونسیپچول ویڈیو ہے بہت اچھا ویڈیو ہے یہ تیزے کوئی نہیں بتائے گا آپ کو تو پلیس ان کو فالو کریں اور بہت اچھا ریزل ملے گا بہت اچھا ریزل ملے گا